امریاس کا مکارانہ قرآن کو نیزوں پر بلند کرنا کوفیوں کے دل، عقل اور ان کے ایمان کو جو ان کی آنکھوں میں تھا لوٹ لیتا ہے انہوں نے جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا اور امام پر زور دیا کہ جیتی ہوئی جنگ بند کر دیں اور فیصلہ حکمین کے سپورٹ کریں امام علیہ السلام نے ابن عباس کو کوفیوں کا حکم قرار دیا لیکن کوفی امام کے انتخاب پر معترض ہوئے اور انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنا حکم قرار دیا امریاس کے فریب سے حکمیت کا کھیل امام کی معذولی اور معاویہ کے نزب پر تمام ہوا امام نے حکمین کا فیصلہ سننے کے بعد فرمایا انہوں نے حکم قرآن سے سر پیچی کی ہے حق دیکھا لیکن اسے نظر انداس کر دیا جسے قرآن نے زندہ کیا تھا اسے مردہ بنا دیا اور جسے مردہ بنایا تھا اسے زندہ بنا دیا وہ پہلے ہی راہ راست پر نہ تھے اور کجروی کو عادت بنا لیا تھا عدالت سے دوری ان کی اولین شرط تھی ان کی راہ پہلے ہی نادرست تھی اور ستمگری وطیرہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہم اپنے کام پر ایمان رکھتے ہیں اور اب جبکہ حکمین راہ حق سے نکل کر باطل حکم سنا چکے ہیں ہم کوئی رائے نہیں دیں گے پھر امام نے دوبارہ معاویہ سے جہاد کے لیے لوگوں کو بلایا لیکن خوارج وہی بے ایمان مؤمن اور وہی قاریان قرآن جو جا نمازوں پر سوتے تھے اور ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان تھے امام علیہ السلام کی راہ میں رکاوٹ بنے تمہیں تو نیروان میں ہونا چاہیے تھا دیکھ رہے ہو کہ وہاں نہیں تو اب تجدید بیعت کرنے آئے ہو کیا کروں اپنے مالک سے بے وفائی بلی کرتی ہے تم اپنی نمازوں کی تیداد کے برابر بھی اگر بیعت کرو تب بھی اپنی ضرورت کے وقت بیعت شکن ہی کرو گے تم خود معصوم ہو تم سے غلطی نہیں ہوتی کیوں نہیں سب خطاکار ہے لیکن روز روشن کا انکار نہیں کرتا اس بدکار نابقہ کی احولاد امر آس اب بھی تم پروازے نہیں ابو موسیٰ جس کا تم دم بھرتے تھے کھوکلا اخروٹ نکلا اس سے زیادہ نہیں سنا ہے تمہارے نہروانی رفقہ نے علی کے کفر کا فتوہ دیا ہے شکری خدا کہ تمہارے تانے میرے اوپر صادق نہیں آتے میں اگر افراد و تفرید کرنے والوں میں ہوتا تو میری پیشانی پر بھی سزدوں کے نشان ہوتے اگر خیانتکاروں میں ہوتا تو تم مجھے لشکریں معاویہ میں پاتے لو یہ رہا مریاس کے فریب کا ثبوت مالک یہ منافق خدا کے گھر میں کیا کر رہا ہے پہلے اپنے داکھ کو مٹاؤ پھیرا کرنا زید بن ادھے بن ہاتھی میں تائی تمہارا ہی بیٹا ہے نا وہی جو سفین میں فرار ہو کر شامیوں سے جا ملا میں پیروے ہیدرک کر رہا ہوں اگر اس فرار تک میری رتھائی ہوئی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا تم خوخار جو ہو گئے ہوتا ہے یہ گمراہ قوم لشکر کو تباہ و برباد کر دے گی مالک آخر آقائے نے کب تک مولت دیتے رہیں گے یاب الحسن کی عادت ہے ہوتا ہے وہ اپنے صبر کے ذریعے تاریخ دلوں کو روشن کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو جہاد کی دعوت دو دے نخیلہ میں لشکر قیام کرے گا کہاں کے لئے مالک شام کے لئے ادھے شام پھر نہروانیوں کا کیا ہوگا ہمیشہ کی طرح سلح اور آشتی تم بھی اس بات پر آزی ہو میں نے علی کے رکاب میں سیکھا ہے کہ بغیر کینے کے تلوار چلاؤں دو دے نہروان میں خوارج کا پڑاؤں موسیقی موسیقی اس قوم کا پیغمبر کہاں ہے تمہارے سلام کی سنت کہاں گئی بھویں کیوں چڑھائے ہوئے ہو خدا نخواستہ کوئی بلا تم پر نازل ہوئی ہے یہ قوم توبہ کر چکی ہے کیا کرے سب نے دیکھا جو کتاب سفین میں نیزوں پر بلند ہوئیں وہ شیطان کے علم کے سوا کچھ نہ تھا دیکھا جس حکم کے انتخاب میں علی کو مجبور کیا کیسا بے وقوف اور نادان نکلا علی کی حقانیت پر بھی شک کرتے ہو سب شیطان کے بندے ہو گئے سنو ہم اس لیے کہ معاویہ کی مکاری کا شکار ہو گئے اور علی ہمارے باطل خیال کے آگے تسلیم ہو گئے ہم سب سب کے سب کافر ہو گئے علی کو توبہ کرنی ہوگی سبحان اللہ خطرناک دعوت دے رہے ہو ابن عصیل تمہارا مطلب ہے کہ علی نا کردہ گناہ پر توبہ کریں علی کا توبہ کرنا یعنی خطہ کا اقرار ہوگا خلفاء رسول ایسے مقام پر ہیں جو کبھی خطہ نہیں کرتے حکمیت کا قبول کرنا کیا گناہ نہیں تھا نہیں گناہ کیسا تم نے چاہا حکم حکم خدا ہو علی نے بھی قبول کر لیا اب دل سے بتاؤ اگر علی حکمیت کو قبول نہ کرتے تو تم کیا کرتے اپنی جان بچانے کیلئے علی نے حکمیت قبول کی تم جس کی بھی کہو میں قسم کھالوں نہیں ایسا نہیں تھا جب دیکھا کہ تم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو اور کتاب خدا کا واسطہ دے رہے ہو تو انہوں نے قبول کر لیا کیا تم لوگوں نے وہاں مسیبتہ کی آوازیں نہیں لگائیں تھی کیا یہ نہیں کہا تھا کہ علی کافر ہو گئے ہیں اور قرآن سے لڑنا ہے کہا تھا یا نہیں کہا تھا گناہ کیا تھا اب توبہ کرتے ہیں دوبارہ کیوں گناہ کرتے ہو جائز نہیں کہ مسلمان کے خون میں انسان حکم بنی افسوس افسوس کتاب خدا حکم ہے مسلمان